بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جو زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے اگلوں کی طرف اے نبی وحی بھیس کے رہے ہیں آتمنوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ہیں اللہ تعالیٰ بردر اور عظیب و شان ہیں قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے تمام پریشتے اپنے رد کی پاکی تاریخ کے ساتھ دیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لئے اس طرح فار کر رہے ہیں خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والے رحمت کرنے والے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سواد دوسروں کو کارچاس بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب دیخ بھار رہے ہیں اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں سامعین علیناتوں کی قصیص سمات کیجئے حروف مقتعات کی بحث پہلے گزر چکی ہے ابن جریب رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے اس میں ہے کہ اس شخص ابن عباس ربی اللہ عنہما کے پاس آیا اس وقت آپ ربی اللہ عنہما کے پاس حضیفہ بن یمان ربی اللہ عنہ بھی تھے اس نے ان حروف کی تصویر آپ سے پوچھی آپ نے ذرا کی دیر سر نیچا کر لیا پھر مو پھیر لیا اس شخص نے دوبارہ ہی سوال دیا آپ سے پھر بھی مو پھیر لیا اور اس کے سوال کو برا جانا اس نے پھر کسی مرتبہ پوچھا آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اس پر حضیفہ ربی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اولی عباس ربی اللہ عنہما اسے کیوں نہ پسند کر رہے ہیں ان کے اہل بیعت میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے عبداللہ اور عبداللہ کہا جاتا ہوگا وہ مسیح کی نہروں میں سے ایک نہر کے پاس اترے گا اور وہاں دو شہر بتائے گا نہر کو کارٹ کر دونوں شہروں میں لے جائے گا جب اللہ تعالیٰ ان کے ملک کے زوال کا اور ان کی دولت کے استیر سال کا ارادہ کریں گے اور ان کا وقت ختم ہونے کو ہوگا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک پر رات کے وقت آنکھ آئے گی جو اسے جلا کر بھتم کر دے گی وہاں سے لوگ صبح کو دیکھ کر تاجب کریں گے یہ معلوم ہوگا کہ گویا یہاں کچھ تھا ہی نہیں صبحی صبح وہاں تمام بڑے بڑے سرکش متکبر مخالف حق لوگ گما ہوں گے اسی وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو اس شہر سمید غارت کر دیں گے یہی معنی ہے حامیم عین سنقاب کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیمت یعنی ضروری ہے یہ فتنا فضا کیا ہوا یعنی پیسل شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین سے مراد عدل سین سے مراد سیاکونو یعنی یہ انقریب ہو کر رہے گا قاب سے مراد واقع ہونے والا ان دونوں شہروں میں اس سے بھی زیادہ غربت والی ایک اور روایت مستق حافظ ابو یعنیٰ کی دوسری جن میں مستق ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ہے جو مرفوحی ہے لیکن اس کی سنت بالکل ضعیق ہے اور منقطع بھی ہے صحیح بخاری نے کہ خارج ابنی حشام رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے رسول اللہ نے فرمایا قبیت و گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت دھاری پڑتی ہے جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب یاد ہوتا ہے اور قبی فلسطہ یاد رکھ لیتا ہوں عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سخت جاروں کے دنوں میں بھی جب رسول اللہ پر وحی اترتی تھی تو شجت وحی سے رسول اللہ پانی پانی ہو جاتے تھے یہاں تک کہ پیکانی سے پتینے کی بوندے تپکنے لگتی تھی سرسل صحیح بخاری کے شروع میں ہم قیسیت وحی پر مقصر کلام کر چکے ہیں فلحمد اللہ پھر آجے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کی غلام ہیں اللہ کی ملکیت ہے اللہ کے دباؤ تلے اور اللہ کے سامنے عادر و مجبور ہے وہ بلندیوں والے اور بڑائیوں والے ہیں وہ بہت بڑے اور بہت بلند ہیں وہ اوچائی والے اور کبریائی والے ہیں اللہ کی عظمت و جلالت کا یہ حال ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے فرشتے اللہ کی عظمت سے کپ کپائے ہوئے اللہ کی پاس کے او تاریخ بیان کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لئے مغفرت تلاش کرتے رہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور مقمن کی آیت نمبر ساتھ میں فرمایا اللہ احملون العرش ومن حولہو یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے قرب و جوار کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے اپنی رحمت و علم ہر چیز کو گھر رکھا ہے پس آپ انہیں بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کی ہے اور آپ کے راستے کتابے ہیں انہیں عذاب جہنل سے بھی بچا لیجئے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جان لیجئے اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں پھر فرماتے ہیں کہ مشرقوں کے عامال کی دیکھوال میں آپ خود کر رہا ہوں انہیں خود ہی پورا پورا بدلا دوں گا آپ کا کام اے نبی صرف انہیں آزاہ کردینا ہے آپ ان پر کچھ دارو گا اور دیکھوان تو نہیں وکذالکا وحینا اليکا قرآن عربیا لتنذر ام القرآن ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فریق في الجنہ وفریق في السعیر ولو شاء اللہ لجعلهم امتا واحدة ولیکن یدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر اور اتھی طرح ہم نے آپ کی طرف اے نبی عربی قرآن کی رہی کی ہے اس لیے کہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دیں اور جمع ہو چکے دل سے جس کے آلے میں کوئی شک نہیں در آ دیں ایک جروں جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتے لیکن وہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں اور ظالموں کا حالی اور مدددار کوئی نہیں سامعین امیلاتوں کی تفسیص سمات کیجئے مکہ مکرمہ کی فضیلت اور قیامت کا جتر یعنی جس طرح اے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے املیاء پر وحی الہی آتی رہی آپ پر بھی یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے یہ عربی زبان میں بہت واضح بالکل کھلا ہوا اور سلجے ہوئے بیان والا ہے تاکہ آپ شہر مکہ کے رہنے والوں کو اللہ کے احترام اور اللہ کے عذابوں سے آدھا کر دیں میں اس تمام اطراف عالم کے آس پاس سے مراد مشق و مغرب کی ہر سمت پر مکہ مکرمہ کو ام القرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمام شہروں سے اب ضرور مہتر ہے اس کے دلائل بہت سارے ہیں جو اپنی اپنی جگہ ملکور ہیں آہ یہاں پر ایک ذلیل جو مختصر بھی ہے اور شاہد بھی ہے سن لیجئے سنن تلمیدی نسائی سنن ابن ماجہ مستل احمد وغیرہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عدی ابن حمرہ زہری ربی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے سنا رسول اللہ مکہ مکرمہ کے بازار خزورہ میں کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے مکہ قسم ہے اللہ کی تو اللہ کی ساری زمین سے اللہ کے نزدی زیادہ محبوب اور زیادہ افضل ہے اگر میں تجھ میں سے نہ نکالا جاتا تو قسم ہے اللہ کی ہر جس تجھے نہ چھوڑتا امام ترمیلی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن صحیح فرماتے ہیں اور اس لیے کہ اے نبی آپ قیامت کے دن سے سب کو ڈرا دیں جس دن تمام اول و آخر کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے جس دن کے آنے میں کوئی سب کو شبہ نہیں جس دن کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ جہنمی یہ وہ دن ہوگا کہ جنتی نفع میں رہیں گے اور جہنمی گھاتے میں سورہ حد کی آیت نمبر اکتین اللہ نے فرمایا ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُورٌ لَهُ النَّاسِ یعنی ان واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے جڑتا ہو آخرت کا وہ دن ہے جس میں تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے ہم تو اسے تھوڑی سی مدت معلوم کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں اس دن کو اس شخص بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد تک نہ کر سکے گا پھر ان میں سے بعض صورت قسمت ہوں گے اور بعض خوش نصیر چنانچہ مجھنا رحمت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ دو کتابیں دونوں ہاتھوں میں لے کر آئے اور ہم سے پوچھا جانتے ہوں یہ کیا ہے ہم نے کہا ہمیں تو خبر نہیں آپ فرمائیے رسول اللہ نے اپنی داہلی ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں جنسیوں کے نام ہیں معا ان کے والد کے اور ان کے قبیلے کے نام کے اور آخر میں ہتاب کر کے نیزان لگا دی گئی ہے اب ان میں نہ ایس بڑھے نہ ایگھڑے پھر اپنے بائیں ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ دو زخیوں کے ناموں کا ریجسٹر ہے ان کے نام ان کی والدیت اور ان کی قوم سب اس میں لکھے ہوئی ہے پھر آخر میں نیزان لگا دی گئی ہے ان میں بھی کمی زیشی ناممکن ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے جبکہ سب لکھا جا چکا ہے رسول اللہ نے یہ سن کر فرمایا ٹھیک تھاک رہو بلائی کی نزدی کیلئے رہو اہل جنت کا خاتمہ نیکیوں اور دھلے احوال پر ہی ہوگا گو وہ کیسے ہی آمال کرتا ہو اور اہل نار کا خاتمہ جہنمی آمال پر ہی ہوگا گو وہ کیسے ہی کاموں کا مرتقب رہا ہو پھر رسول اللہ نے اپنی دونوں مٹھیاں بل کر لی اور فرمایا تمہارے رب اللہ عز و جل بندوں کے فیصلوں سے فراغت ہاتھ میں کر چکے ہیں ایک فرقہ جنت میں اور ایک جہنم میں اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے دائیں بائیں ہاتھوں سے اشارہ کیا گویا کوئی چیز پھیک رہے ہیں یہ حدیث سوراں تلمیجی اور سوراں نسائی میں یہ حدیث حسن صحیح یہی حدیث اور کتابوں کے لی کسی میں یہ لی ہے کہ تمام عجل ہی عجل ہے عبدالما بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب عدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی تمام اولاد ان میں سے ہکاری اور چوٹیوں کی طرح وہ میدان میں پھیل گئی تو اسے اپنی دونوں مٹھیوں ملے لیا اور فرمایا ایک حصہ نیکوں کا دوسرا بدوں کا پھر انہیں پھیلا دیا دوبارہ انہیں سمیش دیا اور اسی طرح اپنی مٹھیوں ملے کر فرمایا ایک حصہ جنتی اور دوسرا جہنمی یہ روایت موقوف ہی ٹھیک ہے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے واللہ عالم لیکن حکم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مماثے ہیں مرسل احمد کی حدیث میں ہے کہ ابو عبداللہ نالی صحابی بیمار تھے ہم لوگ ان کی بیمار اس پر رضی اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی کو منظور ہوتا تو سب کو ایک ہی طریقے پر کر دیتے یعنی یا تو ہدایت پر یا گمراہی پر لیکن رب تعالی نے ان میں تفاوت رکھا بعض کو حقی ہدایت کی اور بعض کو اس سے بھلا دیا اپنی حکمت کو وحی جانتے ہیں وہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا پھر تو ان میں سے کچھ کو آر جنت میں لے جائیں گے اور کچھ اوروں کو جہنم میں کیا اچھا ہوتا کہ سب ہی جنت میں جاتے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا موسیٰ اپنے پیر آہن اوچھا کرو آپ نے اوچھا کیا پھر فرمایا اوچھا کرو آپ نے اوچھا کیا فرمایا اور اوپر کو اٹھاؤ جواب دیا اے اللہ اب تو سارے جسم سے اوچھا کر لیا بجوز اس جدا کے جس کے اوپر سے ہٹانے میں خیر نہیں فرمایا پچ اسی طرح میں ہی اپنی تمام مخلوق کو جنت میں داخل کروں گا بجوز مأبود آمین امی اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو يحیي الموت وهو على كل شيء خبير ومختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله رب عليه توكلت وإليه أولیب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يذرأ كم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصر له مقالد السماوات والأرض يرسط الرزق لمن يشاء ويطرر إنه بكل شيء علیم کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیا ہے حقیقت میں تو اللہ ہی کارساز ہے وہی مردوں کو زندہ کریں گے اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالی کی طرف ہے یہی اللہ میرے پارنے والے ہیں جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں اللہ تعالی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اللہ نے تمہارے لئے تمہاری جنج کے جوڑے بنا دی ہیں اور چوپائیوں کے جوڑے بنائے ہیں تمہیں وہ اس میں پھیلا رہے ہیں اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور اللہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں آسمان اور زمین کے کنجیاں اللہ ہی کی ہیں جس کی ساہے روزی کو شادہ کر دیں اور تن کر دیں یقینا اللہ تعالی حدیث کو جانے والے ہیں حقیقی خالق اور معبود برحق اللہ تعالی ہی ہے اللہ تعالی مشرکین کے اس مشرکانہ فعل کی قباح و براج بیان فرماتے ہیں جو وہ اللہ کے تار شریک کیا کرتے تھے اور دوسروں کی پرستش کرتے تھے اور بیان فرماتے ہیں کہ سچا ولی اور حقیقی کار ساتھ تو میں ہوں مردوں کو زندہ کرنا میری صفت ہے ہر چیز پر قابو اور قدرت رکھنا میرا وقت ہے پھر میرے سوا اور اور رسول صلی اللہ علیہ کی سنت کو مانو جیسے سور نیسا کی آیت نمبر ان سٹ نے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی حقہ ہو تو اسے اللہ تعالی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی طرف اللہ تعالی جاؤ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر حاکن ہیں وہی میرے رب ہیں میرا توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور بیعت میں تمام کام اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں اور ہر وقت اللہ کی جانب رجوع کرتا ہوں وہ آدمان و جلین اور اس کے درمیان کی کل مخلوق کے تنہ تنہا پیدا کرنے والے ہیں اللہ سے احسان دیکھو کہ اللہ نے تمہاری ہی جنس اور تمہاری ہی شکل کے تمہارے جوڑے بنا دیئے یعنی مرد اور اور چوپائیوں کے جوڑے پیدا کیے جو آٹھ ہیں وہ اسی پیدائش میں تمہیں پیدا کرتے ہیں یعنی اللہ کی صفت پر جوڑ جوڑ پیدا کرتے جا رہے ہیں نسلے کی نسلے پھیلا گی خرنوں گزر گئے اور سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے ادھر انسانوں کا ادھر جانوروں کا امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد رحم میں پیدا کرنا ہے بات کہتے ہیں پیٹ میں بات کہتے ہیں اسی طریق پر پھیلانا ہے مجاہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسلے پھیلانی مراد ہے بات کہتے ہیں یہاں سی ہی مالے میں بھی کہیں یعنی مرز اور عورت کے جوڑے سے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ پھیلا اور پیدا کرتے جا رہے ہیں حق یہ ہے کہ خالق جیسا کوئی اور نہیں اللہ تعالیٰ تنہا اور بینیلان متصرف مالک حاکم وحی اکیل اللہ ہے جن کا کوئی شہید نہیں جسے چاہے کشادہ رجی دیتے ہیں جس پر چاہے تنگی کر دیتے ہیں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں کسی حالت میں وہ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں اللہ کا وطیع ساری مخلوق کو بھیرے ہوئے شرع لكم من الدین ما وصا به نوحا والذی أوحينا إليک وما وصينا به إبراهيم وموسا وعیسا أن أقيموا أن أقيموا الدین ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجسدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسم لقضي بينهم وإن الذين أورتوا الكتاب من بعد هم لفیش من هم مريب اللہ تعالی نے تمہارے لئے وحی شریعت مقرر کر دی ہے جس کہ قائم کرنے اللہ نے نو علی سلام کو حکم دیا تھا اور جو بدلئے وحی کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف دی جی ہے جس کا تاجیزی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ مستلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں خوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو وہ تو یہ مشرقین پر بڑی گران گزرتی ہے اللہ طرف جسے چاہیں اپنا برگ سیدہ بنالیں اور جو بھی اللہ کی طرف حجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں ان لوگوں نے اپنے پاس ان ماجانے کے بعد ہی اقتراب کیا اور وہ بھی باہری زل بہت سے ہی اس کی طرف سے شک اور طرف جب پڑے ہوئے ہیں سامعین ابی نایتوں کی تفصیل سما کی ہے توصول تمام انجیع علیہ السلام کی مشترک دعوت اللہ تعالی نے جو انعام اس امت پر کیا ہے اس کا ذکر یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے جو شریعت مقرر کی ہے وہ وہ ہے جو آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے آخر پیغمبر اور ان کے درمیان انعظم پیغمبروں کی تھی پس یہاں جن پانچ پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے انہی پانچ کا ذکر سورہ احضاب کی آیت نمبر ساتھ میں بھی کیا گیا ہے فرمایا وہ دین جو تمام انبیاء کا مشترک طور پر ہے وہ اللہ واحد کی عبادت ہے جیسے اللہ تعالی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر پتشیس میں فرمایا یعنی این بیعات سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب کی طرف ہم میں یہی وحی کی ہے کہ معبود برحق میرے سوا کوئی نہیں پس تم سب میری عبادت کرتے رہو صحیح بخاری یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء کی جماعت آپس میں علاقی بھائیوں کی طرح ہیں ہم سب کا دین ایک ہی ہے یعنی اسلام جیسے علاقی بھائیوں کا بات ایک ہوتا ہے الغلق احسان شرع میں وہ جزی اختلاف ہو لیکن اصولی طور پر دین ایک ہی ہے اور وہ توحید بھائی تعالی عز اسم ہو ہے اللہ تعالی نے سول مائز کی آت مبر اتالیس میں فرمایا یعنی تم نے سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت ورا بنا دی ہے یہی توحید کی سزائیں ان مشریفوں کو نازوار گزرتی ہیں حق یہ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے جو مستحق ہدایت ہوتا ہے وہ رفت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ اس کا ہاتھ تھام کر ہدایت کے راستے پر لاکھڑا چکی اور جو از خود برے راستے کو اختیار کر اختلف ہوئے اگر قیامت کا دن حساب کتاب جزا سزا کے لئے مقرر شدہ نہ ہوتا تو ان کے ہر بس عمل کی جزا انہیں یہی دنیا میں اسی وقت مل جا کرتی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلوں سے کتابیں پائے ہوئے ہیں یہ صرف تقلیلی طور پر بانتے ہیں پر ظاہر ہے کہ مقلد کا ایمان سے کشبہ سے خالی نہیں ہوتا انہیں خود یقین نہیں دلیل وفجت کی منا فر ان کا ایمان نہیں بلکہ اپنے اگلوں کے جو حق جتلان والد سے مئد مقلد ہے فلی ذالک خجع و تقن كما امرت ولا تتبع احواء وقل آمنت ربكم لنا اعمالنا و لکم اعمالكم لا حجت بیننا و بینكم اللہ یزمع بیننا و الیه المصير پس اے نبی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جن جائیے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیے اور کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی نے جسی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے حکم اللہ تعالی ہی ہے ہمارے آمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے آمال تمہارے لئے ہیں ہم تم نے کوئی مفتگو نہیں اللہ تعالی ہم سب کو جمع کریں گے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سامنے اب اس آیت کی تفصیل سمار کیجئے دس مستقل کلمیں اس آیت میں ایک لطیفہ ہے جو قرآن کریم کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے باقی کسی اور آیت میں نہیں وہ یہ کہ اس میں دس کلمیں ہیں جو سب مستقل ہیں الگ الگ ایک کلمہ اپنی ذات میں ایک مستقل حکم ہے یہی بات دوسری آیت یعنی آیت اور کوئی سینے بھی ہیں پس نمبر ایک پہلا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ وحی این علی آپ پر ناصل کی گئی ہے اور وحی وحی آپ سے پہلے کے تمام انبیاء پر آتی رہی ہے اور جو شرع آپ کے لئے مقرر کی گئی ہے اور وحی آپ سے اگلے تمام انبیاء ایک کرام کے لئے بھی مقرر کی گئی تو تمام لوگوں کو اس کی دعوت دیئے ہر ایک کو اسی طرف بلائیے اور اس کے منوانے اور پھیلانے کی کوشش میں لگے رہیے نمبر دو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و وحدانیت پر آپ استقامت کیجئے اور اپنے مانے والوں سے استقامت کرائیے نمبر تین مشرقین میں جو کچھ اختلاف کر رکھے ہیں جو تقریب و افترہ ان کا شہوا ہے جو عبادت غیر اللہ ان کی عادت ہے خبردار آپ ہر جز ہر جز ان کی خواہشوں اور ان کی چاہتوں میں نہ آنا ان کی ایک بھی نہ ماننا نمبر چار اور علم اعلان اپنی اس عقیدے کی تبلیغ کی یہ کہ اللہ کی نازل کردہ دوام کتابوں پر میرا ایمان ہے میرا یہ کام نہیں کہ ایک کو مانوں اور دوسرے سے امکار کروں ایک کو لوں اور ایک کو چھوڑوں نمبر پانچ میں تم نے وہی احکام جاری کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس پہنچائے گئے ہیں اور جو سراسر عدل اور ایک سر انصاف پر مدری ہیں نمبر چھے معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمارے تمہارے معبود برحق وہی ہیں اور وہی سب کے پانے والے ہیں گو کوئی اپنی خوشی سے اس کے سامنے نہ چکے لیکن دراصل ہر شخص بلکہ ہر چیز اللہ کے آگے چکی ہوئی ہے اور تجزے میں پڑی ہوئی ہے نمبر سات ہمارے عمل ہمارے ساتھ تمہاری کرنی تمہیں بھرنی ہم تم نے کوئی تعلق نہیں جیسے اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اگر اے نبیل آپ کو جھتنائیں تو آپ کہیں دیجئے کہ میرے لیے میرے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں تم میرے آمال سے بری اور میں تمہارے آمال سے کسی بحث و مباہثے کی ضرورت نہیں سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ حکم تو مکہ میں رہا لیکن مدینہ میں جہاد کی احکام بترے ممکن ہے ایسا ہی ہو کیونکہ یہ آیت مکہیہ ہے اور جہاد کی آیت ہجرت کے بعد کی ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو جمع کریں گے جیسے سورہ سبا کی آیت نمبر حدیث میں فرمایا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا یعنی این ایڈی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہمارے رب جمع کریں گے پھر ہمیں ہفتے ساتھ پیسلے کریں گے اور اللہ تعالی ہی پیسلے کرنے والے اور علم والے ہیں نمبر دن پھر فرماسے ہیں کہ بالآخر سب کو لوٹنا ایک دن اللہ ہی کی طرف ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيدَ لَهُ حِجَّتُهُمْ دَا حِضَةٌ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللہُ الَّذِي اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْنِيزَانِ وَبَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْلِنُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَكِ بُلَانٍ بَعْدٍ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگرے ڈالتے ہیں اس کے بعد سے مخلوق اسے مال چکی ان کی کٹھ حجتی اللہ کے نصیق پاتل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لئے سخت مار ہے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کی طاق نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے اور اے نبی آپ کو کیا خبر شاید قیامت پر ہی گی ہو اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو قیامت کے آنے کو نہیں مالتے اور جو اس کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے لرزاں و ترزاں ہیں انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں نردھگر رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں سامعین ابنیاتوں کی تفصیل سمات کیجئے مسلمان مرد و عورت قیامت سے خوف زدہ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو ایمانداروں سے خضور حجتیں کیا کرتے ہیں انہیں رائے ہدایت سے بہکانا چاہتے ہیں اور اللہ کے دین میں جھگڑے نکالتے ہیں ان کی حجت باطل ہے ان پر پروردگار غزب ناج ہے اور انہیں قیامت کے روش سخت ناقابل برداشت مار ماری جائے گی ان کی کما پوری ہونی یعنی مسلمانوں میں پھر دوبارہ جاہلیت کی خوب آنی محال ہے ٹھیک کسی طرح یہود و نصارہ کا بھی جادو نہیں چلنے دے گا ناممکن ہے کہ مسلمان ان کے موجودہ دین کو اپنے سچے سچے اطلی اور بے ملوظلی کے دین پر ترجیدیں اور اس دین کو لیں جس میں جہود ملا ہوا ہے جو محرف و مبدل ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حق تات کتاب ناصل فرمائی اور عدل و انصاف اتارا جیسا کہ اللہ نے سور حدیث کی آت نمبر سرشیس میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَنَّا رُسُولَنَا بِلْبَيِّنَاتِ یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو ظاہر دلیلوں کے ساتھ دھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب اور لیزان اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں وصول الرحمن کی آت نمبر ساتھ میں فرمایا وَالْسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِذَانِ یعنی آسمان کو اللہ ہی نے اونچا کیا اور ترازو کو اللہ ہی نے رکھا تاکہ تم تولنے میں کمی بشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور سول کو مت گھٹاؤ پھر آج اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اے نبی نہیں جان سکتے کہ قیامت بلکل قریب ہے اس میں خوف اور لالت دونوں ہی ہیں اور اس میں دنیا سے بے رغبت کرنا بھی مقصود ہے پھر فرمایا قیامت کے جن کے منکر تو جلدی مچا رہے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو قیامت قائم کر دو کیونکہ ان کے نظیر قیامت کا ہونا محال ہے لیکن ان کے برخلاف ایماندار اس سے کاب رہے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ روز جزا کانا ضروری اور حقی ہے یہ اس سے ڈر کر وہ آمان بجال آ رہے ہیں جو انہیں اس روز کام دیں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے جو تقریباً تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ شخص نے بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعات کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی یہ واقعہ سفر کا ہے وہ رسول اللہ سے کچھ دور تھے رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے تم بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت رسول اللہ نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم کو محبت ہے اور بخاری ہی کی یہ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا یہ حدیث یقیناً متواتے ہیں الغرض رسول اللہ نے اس سوال کی جواب میں قیامت کے وقت کی تعیین نہیں کی بلکہ سائل کو اس دن کے لیے تیاری کرنے کو فرمایا پس قیامت کے آنے کے وقت قائل بجود اللہ تعالیٰ سے کسی اور کو نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں اور اس کے منکر ہیں اور اسے محال جانتے ہیں وہ لوگ نریج جاہل ہیں سچی سمجھ صحیح اقل سے دور پڑے ہوئے ہیں سیرے راستے سے بھٹک کر بہت دور نکر گئے ہیں تارجب ہے کہ زمین و آتمان کا ابتدائی خالق اللہ تعالیٰ کو مانے اور انسان کو جس نے بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی جز کے ابتدائن اسے پیدا کر دیا تو دوبارہ جبکہ اس کے اجزاد ہی کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ موجود ہیں اسے پیدا کرنا اللہ پر چوکر مشکل ہے یہ بلکل آتان ہے بلکہ اقل سلیم جی تصریم کرتی ہے کہ اب تو اور ہی آتان ہے نزدلہو في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتی منها وما له في الآخرة من نظیب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضی بينهم وإن الظالمین لهم عذاب أليم تر الظالمین مشفقین مما کسبو وهم واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر اللہ تعالیٰ سے بلدوں پر بڑے ہی لطف کرنے والے ہیں جسے کہتے ہیں کشادہ روشید لیتے ہیں وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والے ہیں جس کا ارادہ آخرت کی تھیتی کا ہو ہم اسے اس کی تھیتی میں اور ترقی دیں گے اور جو دنیا کی تھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اتنے سے ہی کچھ دے دیں گے ایسے شخص آخرت میں کوئی سختہ نہیں کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا یقیناً ان ظالموں کے لئے ہی لدنات ہزار ہیں آپ اے نبی دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے آماز کے ذر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پر واقع ہونے والے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آماز کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو جاحت کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے یہی ہے بڑا فبل سامعین اجنازوں کی تفسیصمات کی ہے تمام مخلوقات کے راجع اللہ تعالی ہی ہیں اللہ تعالی خبر دیتے ہیں کہ وہ اپنے وردوں پر بڑی مہربان ہیں ایک کو دوسرے کے ہاتھ روزی پہنچا رہے ہیں ایک بھی نہیں جیسے اللہ تعالی بھول جائے نیت بل ہر ایک اللہ کے ہاں کا وزیف اخوار ہے جیسے اللہ تعالی نے سورے ہوت کیا آیت نمبر چھے میں فرمایا وَلَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ اِسْقُحَا وہ ہر ایک کی رہنے چہنے کی رضا کو بہتو بھی جانتے ہیں اور سب کچھ روحے محفوظ میں نکھا ہوا دی ہے وہ جس کے لئے چاہتے ہیں کشادہ روحی مقرر کرتے ہیں وہ طاقتور ہیں غالب ہیں جسے کوئی چیز مخصوب نہیں کر سکتی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کے آمار کی طرف توجہ کرتا ہے ہم خود اس کی مدد کرتے ہیں اسے خووط طاقت دیتے ہیں اس کی نیکیاں بڑھاتے رہتے ہیں کسی نیکی کو جز گھنی کر دیتے ہیں کسی کو ساتھ کو گھنی کسی کو اس سے بھی زیادہ الغرض آخرت کی چاہت جس کے دل میں ہوتی ہے اس طرف کو نیک آمار کی توفیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی جاتی ہے اور جس کی تمام کوشش دنیا حاصل کرنے کی ہوتی ہے آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو وہ دونوں جہان سے محروم رہتا ہے دنیا کا ملنہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقع ہے ممکن ہے وہ ہزاروں جتن کرے اور دنیا سے بھی محروم ہے جائے بدنیتی کے باعث عقبہ یعنی آخری انجام تو برباد کرتی چکا تھا دنیا بھی نہ ملی تو دنیا جہان سے گیا گزرا اور اگر تھوڑی سی دنیا ملتی گئی تو کیا دنیا کا فالب اور آخرت کو چاہنے والا چنانچہ دوسری آیت میں اس مضمون کو مقید بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں من كان يريد العادل تعجلنا له فیها یعنی جو شخص دنیا طلب ہوگا ایسوں میں سے ہم جسے چاہیں اور جس نہ چاہیں دے دیں گے پھر اس کے لئے جہنم تجریز کریں گے جس میں وہ بدحال اور راندھے درگاہ ہو کر داخل ہوگا اور جو آخرت کی طلب کرے گا اور اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے کرے گا اور ہوگا بھی وہ با ایمان تو ناممکن ہے کہ ایسوں کی کوشش کی قدردانی نہ کی جائے دنیاوی بخشش و عطا تو عام ہیں اس سے ان کی سب کی انداز ہم کیا کرتے ہیں اور آپ کے عرض کی یہ دنیاوی عطا کسی پر بن نہیں خود دیکھ لیجئے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دے رکھی ہیں یقین مانو کہ درجوں کے اعتبار سے بھی اور افضلیت کی حیثیت سے بھی آخرت بہت بڑی ہے چنانچہ مستد احمد نیز متبرک حاکم اور صحیح جنہی حدبان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو برطری اور بلندی کی نصرت اور سلطرت کی خوشخبری ہو ان میں سے جو شخص جینی عمل دنیا کے لیے کرے گا اسے آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے گا پھر آج اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرقین اللہ کے دین کی تو پہن بھی کرتے نہیں بلکہ جن شیعقین اور انسانوں کو انہوں نے اپنا بڑا سمجھ رکھا ہے یہ جو احکام انہیں بتاتے ہیں یہ انہی احکام کے مجموعے کو دین سمجھتے ہیں حلال و حرام اپنے ان بڑوں کے کہنے پر سمجھتے ہیں عبادتوں کے طریقے انہی کے اعجاد کردہ ہیں جو یہ برط رہے ہیں اسی طرح مال کے احکام بھی اگر خود طرح سیدھا ہیں جنہیں سے رہی سمجھ بیٹھے ہیں چنانچہ جاہلیت میں بعض جانوروں کو انہوں نے اگ خود حرام کر لیا تھا مثلا وہ جانور جس کا کان چیر کر اپنے معبودان باطل کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور داغ دے کر سانڈ چھوڑ دیتے تھے اور مادہ بچے کو حمل کی صورت میں ہی ان کے نام کر دیتے تھے جس اون سے دس بچے حاصل کر لیں اسے ان کے نام چھوڑ دیتے تھے پھر انہیں ان کی تعلیم کے خیال سے اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے اور بعض چیزوں کو حلال کر لیا تھا جیسے مردار کا کھانا خون کا کھانا پینا اور دوے کا کھیننا چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن لحیب بن قمعہ کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آتیں گھسیت رہا تھا یہی وہ شب سے جس نے سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کا چھوڑ نابت لائیا یہ شب خجاعہ کے بادشاہوں میں سے ایک تھا اسی نے سب سے پہلے ان کاموں کی ایجاد کی تھی جو جاہلیت کے عربوں میں مربت تھے اسی نے قریشیوں کو بدپرستی میں ڈال لیا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی فرقہ ناصر فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری یہ بات پہلے ہی سے میرے ہاتھ سے شدہ نہ ہوتی کہ میں بنہداروں کو قیامت کے آنے تک بھی دوں گا تو میں آج ہی ان کفار کو اپنے عذاب میں دھر گھسیتا اب انہیں قیامت کے دن جہنم کے علمناک اور بڑے تک عذاب ہوں گے میدان قیامت میں تم دیکھو گے کہ یہ ظالم لوگ اپنے کردوتوں سے لرزاں و ترساں ہوں گے مارے خوف کے ترساں ہوں گے لیکن آج کوئی چیز نہ ہوگی جو انہیں بچا سکے آج تو یہ آمال کا مزا چکر ہی رہیں گے ان کے بالکل برعکت ایماندار نیکوکار لوگوں کا حال ہوگا کہ وہ امن و چین سے جنتوں کے باغار میں مزے کر رہے ہوں گے ان کی ذلت رسوائی در خوف ان کی عزت بڑائی امچین کو خیال کر لو وہ طرح طرح کی مشیبتوں تکلیفوں میں ہوں گے اور یہ اہل ایمان جنت میں طرح طرح کی راہتوں اور نزتوں میں ہوں گے امدہ بہترین رضائیں بہترین لباس بہترین مکانات بہترین دیزیاں اور بہترین ساز و سامان انہیں لینے ہوں گے جن کا دیکھنا سننا تو کہاں کسی انسان کے ذہن اور تفتبر میں ہی یہ چیزیں نہیں آسکتیں ابو پیمہ ربی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنتیوں کے سروں پر عبر آئے گا اور انہیں نگاہ ہوگی کہ بطلاؤ کس چیز کا برسنا چاہتے ہو پس جو لوگ جس چیز کا برسانا چاہیں گے وہی چیز ان پر اس بادل سے برسے گی یہاں تک کہ کہیں گے ہم پر اُبھرے ہوئے سینے والی ہم عمر عورتیں برسائی جائیں چنانچہ وہی برسیں گی اسی لئے فرمایا کہ پذلے کبھی یعنی زبردست کامیابی کامی اللی عمتی ہیتو ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَدْرًا إِلَّا الَّمَوَزَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنِ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِذْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اَلْ يَقُونُوا نَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنَّ شَئِلْنَاهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقَّ الْحَطَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَا فِي الصُّدُورِ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ آپ کے بندوں کو دے رہے ہیں جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کیے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبتیں اس سے داری کی جو شک کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور خصن بڑھا دیں گے بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنوالی اور بہت قدردان ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ افترا کر لیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیں اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتے ہیں اور سچ کو ثابت رکھتے ہیں اور بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جان دے والے ہیں سامعیدہ جناعتوں کی تفصیل سمات کیجئے قرابت داری سمت خون اوپر کی آیتوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ ایماندار نیک کاربندوں کو اللہ کی بشارت ہو پھر اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ قریش کے ان مشرقین سے نبی کہتیجئے کہ اس تبلیغ پر اور اس تمہاری خیر خواہی پر میں تم سے کچھ تلق تو نہیں کر رہا تمہاری بھلائی تو ایک طرف رہی تم اگر اپنی برائی سے ہی تن جاؤ اور مجھے رکھ کی رسالت پہنچانے دو اور قرابت داری کے رشتے کو سامنے رکھ کر میری عزارسانی سے ہی رکھ جاؤ تو یہی بہت ہے صحیح بخاری نے کہ ابن عباس عبی اللہ عنہما سے اس آیت کی تجزیر یاد کی گئی تو سرین جبیل رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد قرابت آل محمد ہے یہ سن کر ابن عباس عبی اللہ عنہما نے فرمایا تم یہ عزارس سے کام لیا سنو قریش کے جس قدر قبیلے تھے سب کے ساتھ رسول اللہ کے رشتے داری تھی تو مثل یہ ہے کہ تم اس رشتے داری کا لحاظ رکھو جو مجھ میں اور تم میں ہیں مجاہد اکریمہ قطادہ سدی ابو مالک ربز الرحمن وحیمہم اللہ بھی اس آیت کی یہی تفصیر کرتے ہیں دوسرا قول آج کی یہ طلب کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نجزی کی حاصل کر لیں تیسرا قول جو سرین جبیل رحمہ اللہ کی روایت سے گزرا کہ تم میری قرابت کے ساتھ احتان اور نیکی کرو ابو دینم کا بیان ہے کہ جب علید ابن حسین رحمہ اللہ کو قید کر کے لائے گیا اور دمست کے بالا خانے میں رکھا گیا تو ایک شامیل نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں قتل کر آیا اور تمہارا ناز کرا دیا اور فتنے کی ترقی کو روک دیا یہ سن کر آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی پڑھا ہے اس نے کہا کیوں نہیں فرمایا اس نے حامیم والی سورٹیں بھی پڑی ہیں اس نے کہا واہ سارا قرآن پڑھ لیا اور حامیم والی سورٹیں نہیں پڑی آپ نے فرمایا پھر کیا ان نے اس آیت کی تلاوت تولی نہیں کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ خبر رسول اللہ کو ملی تو آپ ان کی مجلس میں آئے اور فرمایا انسانیوں کیا تم جلل کی حالت میں راتے پھر اللہ نے تمہیں میری وجہ سے عزت بخشی انہوں نے کہا بے شک اللہ کے رسول سچے ہیں فرمایا کیا تم ذمراہ نہ تھے پھر اللہ تعالی نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت کی انہوں نے کہا ہاں بے شک رسول اللہ نے سچ فرمایا پھر فرمایا اب تم مجھے چون نہیں کہتے انہوں نے کہا کیا کہیں فرمایا کیوں نہیں کہتے کہ کیا تمہاری قوم نے تمہیں نکال نہیں دیا تھا اس وقت ہم نے آپ کو پناہ دی کیا انہوں نے آپ کو جھکلایا نہ تھا اس وقت ہم نے آپ کی تذبیر کی کیا انہوں نے آپ کو پست کرنا نہیں چاہا تھا اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی اتھی طرح کی نزی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی باتیں کہیں یہاں تک سے انسار رضی اللہ عنہ اپنے گھتنوں پر جھک پڑے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری اولادیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہیں سب اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کے لیے ہے پھر یہ آیت ابن علی حاسم میری اسی کے قریب زعیر سنت سے مرلی ہے بخانی اور مسلم میری یہ حدیث موجود ہے اس میں ہے کہ واقعہ حریر کے غریمت کی تقسین کے وقت پیس آیا تھا اور اس میں آیت کے اترنے کا بھی ذکر نہیں اور اس آیت کو مدینے میں نازش حدہ ماننے میں بھی قدر تعامل ہے اس لیے کہ یہ سورہ مکیہ ہے پھر جو واقعہ حریر کے مذکور ہیں اس واقعے میں اور اس آیت میں کچھ ایسی زیادہ ظاہر مناسبت بھی نہیں سبرانی کے ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا اس آیت سے کون لوگ براد ہیں جن کی محبت رکھنے کا ہمیں حکم باری ہوا ہے رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ اور ان کی اولاد لیکن اس کی سنن قریب ہے اور اس کا رابی مبہم ہے جو معروف نہیں پھر اس کا اتار ایک شیعہ ہے جو بالکل تقاہت سے گرا ہوا ہے اس کا نام ستین اشکر ہے اس جیتی حدیث بھلا ان کی روایت سے کیسے مان لی جائے گی پھر مدینے میں آیت کا نازل ہونا مستدر ہے حق یہ ہے کہ آیت مکیہ ہے اور مکہ مکرمہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد ہی نہ ہوا تھا اولاد کیسی؟ آپ رضی اللہ عنہ کا عقد تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگے بذر کے بعد سن دو ہجری میں ہوا صحیح تصفیر اس کی وحی ہے جو حبر الامات الجمان لقرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے جو حوالہ بخاری پہلے گزر چکی ہم مہنے بیعت سے تاک خیر خواہی کرنے کے ملکے نہیں ہم مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ احتان و صلوق اور ان کا اکرام و احترام ضروری چیز ہے روئے زنین پر ان سے زیادہ پاک اور تاک ستھرا دھرانا اور نہیں حتم و نصب میں اور فخر و مباہات میں بلا شک یہ سب سے آلہ ہیں بالخصوص ان میں سے وہ جو متوے سنت نہیں ہوں جیسے کہ اطلاف کی روشتی یعنی عباس اور آل عباس اور علی اور آل علی رضی اللہ عنہم رسول اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری عطرت اور یہ دونوں جدہ نہ ہوں گے جب تک کہ حوض پر میرے پاس نہ آ جائے یہ بیواز صحیح مسلم نے سنت ملی کی ہے صحیح بخاری میں ہے کہ صزیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو رسول اللہ کا لحاظ رسول اللہ کے اہلِ بیعت میں رکھو اور صحیح بخاری میر صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صزیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کے قتم رسول اللہ کے قرابت داروں سے سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے سلوک سے بھی پیارا ہے سیرہ جب نے اتحام میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ سے فرمایا اللہ کے قسم تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطا کے اسلام لانے سے بھی زیادہ اچھا لگا اس لیے کہ تمہارا اسلام رسول اللہ کو میرے والد خطا کے اسلام سے زیادہ محروب تھا پس اسلام کے ان دو شمکتے ستاروں کا مسلمانوں کے ان دونوں شگردوں کا جو معاملہ آل رسول اور اقربہ پیغمبر کے ساتھ تھا وہی عزت و محبت کا معاملہ مسلمانوں کو رسول اللہ کے اہل بیت اور قرابت داروں سے رکھنا چاہیے کیونکہ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام دلیا سے افضل یہی دونوں مجھو خلیفہ رسول تھے پس مسلمانوں کو ان کی پیغی کر کے رسول اللہ کے اہل بیت اور کمبے خلیلے کے ساتھ اس کے عقیلت سے پیش آنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان دونوں خلیفہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اور اہل بیت سے اور رسول اللہ کے کل صحابہ رضی اللہ عنہم سے خوش ہو جائیں اور سب کو عبدی رضا مندینے لینے سعی مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ یزید ابن حیان اور حسین ابن مہسرہ اور عمر ابن مسلم یقینوں حضران زید ابن عرقم رضی اللہ عنہ کے پاس جائے حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ اے زید آپ کو تو بڑی بڑی خیر و برکت مل گئی آپ نے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے کاموں سے سنی آپ کے ساتھ جہاد کیے آپ کے ساتھ نمازیں پڑی حق تو یہ ہے کہ بڑی بڑی فضیلتیں آپ نے سمیت لی اچھا آپ کوئی حدیث ہمیں بھی تو سنائیے اس پر زید ابن عرقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے حتیجوں سنو میری عمر اب بڑی ہو گئی رسول اللہ کی رحلت کو عرقہ گزر چکا بعض چیزیں ذہن میں محفوظ بھی نہیں رہی اب تو یہی رکھو جو از خود سنا دوں اسے مان لیا کرو ورنہ مجھے تکلیف نہ دو کہ تکلیف سے بیان کرنا پڑے اہلِ بیت سی فضیلت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور ملیلے کے درمیان پانی کی زیادہ کے پاس جسے خم کہا جاتا تھا کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ ختمہ سنایا اللہ تعالیٰ کی حمد و صلی اللہ کی واضح و پین کیا پھر فرمایا لوگو میں ایک انسان ہوں کیا عجب کہ ابھی ابھی میرے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر فرشتہ آ جائے اور میں اُس کی مان لوں سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک تو کتاب اللہ جس میں نور و ہدایت ہے تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوط تھام لو اور اس پر چونگر مارے رہو پس اس کی بڑی رغبت دلائی اور بہت خوشتہ کی لے کی پھر فرمایا میری اہلِ بیعت میں تمہیں اپنی اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد لاتا ہوں یہ سن کر حسین رحمہ اللہ نے زید رضی اللہ سے پوچھا اے زید آپ کے اہلِ بیعت کون ہے کیا آپ کی بیویاں اہلِ بیعت میں داخل نہیں فرمایا دیشت آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہلِ بیعت میں ہیں لیکن آپ کے اہلِ بیعت وہ ہیں جن پر رسول اللہ کے بعد صدقہ حرام ہیں پوچھا وہ کون ہیں فرمایا آلِ علی آلِ عقید آلِ جعفر آلِ عباس پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہیں فرمایا ہا یہ لغایت مصدر احمد نے بھی ہے نیز مسلم نے بھی سوراً ترمیدین ہے رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اتے مضبوط تھامے رہو تو بہت ہوگے نہیں ایک دوسری سے زیادہ عظمت والی ہے کتاب اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لٹکائی ہوئی رسی ہے جو آتمان کے زمین تک آئی ہے اور دوسری چیز میری عقیرت یعنی میرے اہلِ بیعت ہے اور یہ دونوں جو دانا ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاہ حضر کانسر پر آئیں پس دیکھ لو کہ میرے بعد کس طرح ان میں میری جانشی نہیں کرتے ہو عباس ترمیدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن صحیح غریب حدیث ہے صرف ترمیدین ہی میں یہ روایت ہے ترمیدین نے جادر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے ترمیدین ہے کہ عرقے والے جن رسول اللہ نے اپنی اوٹی پر سوار ہو کر جسے قصوہ کہا جاتا تھا خطبہ دیا جس میں فرمایا لوگو میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے لے رہے تو ہر جز گمران ہی ہوں گے اے کتاب اللہ اور میری عاصرت اہل بیت ترمیدین کی اور روایت میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو مندے نظر رکھ کر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت رکھو اسی مضمون کی اور احادیث ہم نے یعنی سورہ احضار کی آیت سمبر تیسیر کی تفشیر میں وارد کر دی ہے یہاں ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں پھر آجے اللہ فرماتے ہیں جو نیت عمل کریں ہم اس کا ثواب اور بڑھا دیتے ہیں جیسے اور آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایک زرزے کے برابر نہیں کرتے اگر نیکی ہو تو اور بڑھا دیتے ہیں اور اپنے پاس تھی عجر حبید ان آیت فرماتے ہیں بعض طرف کا قول ہے کہ نیکی کا ثواب اس کے بعد نیکی ہے اور برائی کا بدلہ اس کے بعد برائی ہے پھر فرمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور نیکیوں کی قدر دامی کرنے والے ہیں انہیں بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ یہ جاہر کفار جو کہتے ہیں کہ قرآن اے نبی آپ ہی نے گھر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام لگا دیا ہے ایسا نہیں اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر محل لگا دیتے اور آپ کو کچھ یاد نہ رہتا جیسے اللہ نے سورہ حقہ کی آیت ثبت چمالیس میں فرمایا یعنی اگر ہمارے رسول ہمارے جن میں کچھ باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا داہنہ ہاتھ پکڑ کر ان کے دل کی رکھ کارڈ دانتے اور تم میں سے کوئی انہیں اس تجا سے نہ بچا سکتا یعنی یہ بھی اگر ہمارے کلامیں کچھ بھی زیاد کی کرتے جیسا کہ تم کو اے کفاروں یہ ناوہ ہے یہ ازام تم لیے رکھے ہو کہ ایسا استقام لیتے کہ دنیا کی کوئی حد تھی اسے نہ بچا سکتی اس کے بعد کا جملہ یمحو اللہ یقصیم پر معفوف نہیں بلکہ مبتدع ہے اور مبتدع ہونے کی وجہ سے مرفو ہے یقصیم پر عقص نہیں جو منظوم ہو واو کا کتابت میں نہ آنا یہ صرف امام کے رسم الخط کی موافقت کی وجہ سے ہیں جیسے توری علف کی آیت نمبر شکرانے ہیں سندع الزبانیہ اس میں واو لکھنے میں نہیں آئی اور توری منیس وائل کی آیت نمبر 11 یدعو الانسان بشر میں واو نہیں لکھی گئی ہاں اس کے بعد کے جملے ویحق الحق کا عقق یمحو اللہ پر ہے یعنی اللہ تعالی حق کو بازی اور مبین کر دیتے ہیں افرے کلمات سے یعنی زلائل بیان فرما کر سجد پیش کر کے وہ خوب علم والے ہیں دیکھنے والے ہیں دلوں کے راج سینوں کے بھیج اللہ پر کھلے ہوئے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الْتَوْبَةَ عِنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ صَبْرِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ وَلَوْ بَتَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِنْ بَعْدِ مَا قَلَتُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهِ وَهُوَ الْوَلِي يُنْحَمِيدُ اور اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ خبول فرماتے ہیں اور گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتے ہیں ایمان والوں اور نیتکار لوگوں کی سنتے ہیں اور انہیں اپنے فضل سے اور جاتی عطا فرماتے ہیں اور کفار کے لیے سخت مار ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراہ کر دیتے تو وہ زمین میں پساہ پتا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتے ہیں ناظر فرماتے ہیں وہ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں وہی ہے جو لوگوں کے ناؤمیل ہو جانے کے بعد بارش برساتے ہیں اور اپنی رحمت حیلا دیتے ہیں وہی ہے کارستاز اور قادر حمد و سنا سامعین جناعتوں کی تفصیل سمار کیلئے سکی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا احسان اور اپنا کرم بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں پر اس قدر مہربان ہیں کہ بد سے بد گنہگار ہی سے بفتی بد کرداری سے بہت آئے اور خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے چکے اور سچے دل سے توبہ کریں تو وہ اپنے کرم و رحم سے اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں اس کے غلام معاف فرما دیتے ہیں اور اپنا فضل اس کے شامل حال کر دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت عمری صدرس نے فرمایا یعنی جو شب بدعملی کرے یا اپنی گاڑ پر ظلم کرے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشی طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والے اور مہربان پائے گا صحیح مسلم نے ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی اوٹنی جنگل بیابان میں گم ہو گئی ہو جس پر اس کا کھانا پینا بھی ہو یہ اس کی دستجو کر کے عاجز آ کر درخت تلے پڑھا رہا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دو گئی تھا اوٹنی سے بلکل مایوس ہو گیا کہ یہ قائد وہ دیکھتا ہے کہ اوٹنی اس کے پاس ہی کھڑی ہے یہ فورا ہی اٹھ بیٹھتا ہے اس کی نکیل تھام لیتا ہے اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بے تہاشا اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ بے شک آپ میرے غلام اور میں آپ کا رب ہوں وہ اپنی خوشی کی وجہ سے خطا کر جاتا ہے تفسیر میں جریف وبری میں ابن مسعود ربی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جب یہ مطلعہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے برا کام کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے پھر اس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا نکاح میں کوئی حرج نہیں پھر آپ کی یہی آیت پڑی توبہ تو مستقبل کے لیے قبول ہوتی ہے اور برائیاں گزشتہ مارک دی جاتی ہیں تمہارے ہر قول و فعل اور ہر عمل کا اللہ کو علم ہے باوجود اس کے کہ جھکنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ معاعل ہوتے ہیں وہ قبول فرما لیتے ہیں وہ ایمان والوں اور نیک کاروں کی دعا قبول فرماتے ہیں وہ خود اپنے لئے دعا کریں خواہ دوسروں کے لئے چنانسے معاد ربی اللہ عنہ ملک شام میں خطبہ پڑھتے ہوئے اپنے مجاہد ساتھیوں سے فرماتے ہیں تم ایماندار ہو اور جنسی ہو اور مجھے امید ہے کہ یہ رومی اور پارسی کفار جنہیں تم قید کرناتے ہو کیا عجب کہ یہ بھی جنب پہ پہنچ جائیں کیونکہ ان میں سے جب تمہارا کوئی کام کوئی کر دیتا ہے تو تم اسے کہتے ہو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے تو نے بہت اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ تجھے برکتے تو نے بہت اچھا کیا وغیرہ اور قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول فرماتے ہیں پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتے ہیں جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر سترہ میں ہیں اللہزین ایستمعون القول اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ جو بات کو مان لیتے ہیں اور اس کی اتبا کرتے ہیں اور جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر ستیس میں فرمایا انہا ہستجیب اللہزین ایستمعون تفسیر میں جلید قبری میں ہیں ابراہیم نقع رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ایمان والے بندے اپنے بھائیوں کی سپادش کریں گے اور انہیں زیادہ فضل ملے گا یعنی بھائیوں کے بھائیوں کی بھی شفاعت کی اجازت ہوگی مؤمنوں کی اس عزت و شان کو بیان فرما کر کفار کی بدھاری بیان فرمائی کہ ان کفار کو سخت دردنات اور دھبراہت والی عذاب ہوں گے پھر فرمایا اگر ان بندوں کو ان کی روزیوں میں وہ ساتھ مل جاتی ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پلے پڑ جاتا تو یہ خرمتی میں آ کر دنیا میں حل لڑ مچا دیتے اور دنیا سے عمل کو آنگ لگا دیتے ایک دوسرے کو پھونک دینا بھون کھانا سرکشی اور تغیان تکبر اور بے پروائی حد سے بڑ جاتی اسی لئے قطازہ رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ زندگی کا سامان اتنا ہی اچھا ہے جتنے میں سرکشی اور لاؤباری پر نہ آئے اس مضمون کی پوری حدیث کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ در دنیا کی نمائش کہیں پہلے بیان ہو چکی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اندازے سے روزیاں پہنچا رہے ہیں بندے کی طلاحیت کا اللہ کو علم ہے تمنگری اور فقیلی کے متحف کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں پھر اشاد ہوتا ہے کہ لوگ باران رحمت کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو جاتے ہیں ایسی پوری حاجت اور سخت مصیبت کے وقت میں بارش برساتا ہوں ان کی ناؤمیدی اور خوشک سالی کٹ جاتی ہیں اور عام طور پر میری رحمت پھائے جاتی ہے تفسیر میں جلی قبلی میں ہے کہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک سخت کہتا ہے امیر المؤمنین قہد سالی ہو گئی اور اب تو لوگ بارش سے بلکل مایوس ہو گئے تو آپ نے فرمایا جاؤ اب بارش انشاء اللہ ضرور ہوگی پھر اتھی آیت کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں اور دائر کے تعریف ہیں یعنی مخلوقات کے تصرفات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے کام قادل تعریف ہیں مخلوق کے محلے کو وہ جانتے ہیں اور ان کے لفاظہ اللہ کو علم ہے اللہ کے کام نفع اور حکمت سے خالی نہیں ہوتے ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من زابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدیر وما أصابكم من مصیبة فبما كتبت أيديكم ويعط عن الكثير وما أنتم بمعجزین في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آتمان و زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہیں انہیں جمع کر دیں تمہیں جو کچھ مصیبتیں فہنستی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کردود کا بدلہ ہے اور ابھی تو بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما لیتے ہیں تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو تمہارے لئے سوائے اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار سلام علیم اب ان آیتوں کی تبدیل سمات کی بھی مصیبت و پریسانی گناہوں کی مانتی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و خدرت اور سلطنت کا میان ہو رہا ہے کہ آتمان و زنین اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے اور ان میں ساری مخلوق بھی اللہ ہی پیرچائی ہوئی ہے فرشتے انسان جننات اور مختلف قسموں کے حیوانات جو کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہ ان سب کو ایک ہی میدان میں جمع کریں گے جبکہ ان کے حوات اڑے ہوئے ہوں گے اور ان میں عدل و انصاف کیا جائے گا پھر آجے اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ سب دراصل تمہارے اپنے کیے گناہوں کا بدلہ ہیں اور ابی تو وہ غفور و رحیم اللہ تعالیٰ بہت سی حکم عدولیوں سے سشم پوشی فرماتے ہیں اور انہیں معاف فرما دیتے ہیں اگر ہر گناہ پر پکڑے تو تم زنین پر چل پھر بھی نہ سکو چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن کو جو تکلیف سختی غم اور پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک کاتا لگنے کے عوض بھی ابن ابی حاتین نے یہی روایت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے مرگی ہے تو آج نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جسے یاد رکھنا ہر مؤمن کا پل ہے پھر یہ تطحیر اپنی طرف سے اس آیت کی سنائی مستد احمد میں ہے کہ مسلمان کے جسم میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں مستدھی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب ایماندار بننے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے کفارے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے کسی رنج و غم میں مطلع کر دیتے ہیں اور وہی اس کے ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے مستدرک حاکم میں ہیں کہ جب عمران بن حسین مبی اللہ کی جسم میں تکلیف ہوئی اور لوگ ان کے یادت کو گئے تو حسن وحیم اللہ نے کہا کہ آپ کی یہ حالت تو لیکن ہی جاتی ہمیں بڑا سجمہ ہو رہا ہے عمران بن حسین مبی اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے اور ابھی بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ مات کر چکے ہیں پھر اسی آیت کی قلابت فرمائی ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران بن بدر رحمہ اللہ سے کہا کہ قرآن میں تو یہ آیت ہیں اور میں ابھی نابالد بچہ ہوں اور اندھا ہو گیا ہوں آپ نے فرمائی یہ تیرے ماباد کے گناہوں کا بدلہ ہے بہات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر بھول جانے والا یقیناً اتنے گناہ میں پکڑا گیا ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں پھر آپ نے اس آیت کی قلابت کر کے فرمایا بطلاو تو اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ انسان جات کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھول جائے ومن آیاته الجوار في البحر کالاعلام انتا يسكن الريح فيضلل رواسد على ظهره ان في ذلك لآیات لكل صدار شكور او يوبقون بما كتبوا ويعطوا عن كثير ویعلن الذین يجاللون في آیاتنا دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا بند کر دیں اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لئے نشانیاں ہیں یا انہیں ان کے فرطوتوں کے باعث تباہ کر دیں وہ تو بہت سے تفسیروں سے درگزر فرمایا کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لئے کوئی خودکارہ نہیں سامعین وینایتوں کی تفسیر سمار کیجئے دریاؤں میں کشتیوں کی آمد و رفت اللہ تعالیٰ کی خدرت کی نشانی آئی اللہ تعالیٰ کی خدرت کی نشان اپنی مخلوق کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ نے سمندروں کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ کشتیاں ان میں برابر آئیں جائیں بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں ایسی ہی معلوم ہوتی ہیں جیسے زمین میں اونچے پہاڑ ان کشتیوں کو اہر سے ادھر لے جانے والی ہوائیں اللہ کے قبضے میں ہیں اگر وہ چاہے تو ان ہواوں کو روک لے پھر تو بادبان بیکار ہو جائیں اور کشتی رکھ کر کھڑی ہو جائیں ہر ایک کو وہ شب جو سختیوں میں سبر کا اور آسانیوں میں شکر کا آدھی ہو اس کے لیے تو بڑی عدرت کی جا ہے وہ رب تعالیٰ کی عبیم و شان قدرت اور اللہ کی بے پایا سلطنت کو ان نشانیوں سے سمجھ سکتا ہے اور جس طرح ہوایں بند کر کے کشتیوں کو کھڑا کر لینا اور روک لینا اللہ کے بچے ہیں اسی طرح ان پہاڑوں جیسی کشتیوں کو دم بھر میں دبو دینا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اگر وہ چاہے تو اہل کشتی کے گناہوں کے باعث انہیں غفت کر دے ابھی تو وہ بہت سے گناہوں سے درگزر فرما لیتے ہیں اور اگر سب گناہوں پر پکڑے تو جو بھی کشتی میں بیچے سیدھا سمندر میں لوبے لیکن اللہ کی بے پایا رحمت ان کو اس پار سے اس پار کر دیتی ہے علماء سفشی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسی ہوا کو ناموافق کر دے تیز و تند آنجی للا دے تو کشتی کو سیدھی راست نہیں نہ دے ادھر سے ادھر کر دے تمہالیں نہ سمجھ سکے جہاں جانا ہے اس طرف جاہی نہ سکے اور یوں ہی سردستہ و حیران ہو کر اہل کشتی تباہ ہو جائیں الغرض اگر بند کر دے تو کھڑے کھڑے ناکام رہیں اگر تیز کر دے تو ناکامی لیکن یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ خوشگوار موافق ہوایں چلاتے ہیں اور لمبے لمبے سفر ان کشتیوں کے ذریعے بنی آدم تیہ کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں یہی حال پانی کا ہے کہ اگر بلکل نہ برسائے خوشگ سالی رہے دنیا تباہ ہو جائے اگر بہت ہی برسائے تو تر سالی کوئی چیز پیدا نہ ہونے دے اور دنیا حلاق ہو جائے ساتھی نینہ کی کسرت تغیانی کا مکانوں کے گرنے کا اور پوری بربادی کا سبب بن جائے یہاں تک کہ رب تعالیٰ کی مہربانی سے جن شہروں میں اور جن زمینوں میں اور جہاں کم کی ضرورت ہے وہاں کمی سے کہ راجع اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں جھگڑنے والے ایسے موقعوں پر تو مان لیتے ہیں کہ وہ ہماری قدرت سے باہر نہیں ہم اگر انتقام لینا چاہیں ہم اگر عذاب کرنا چاہیں تو وہ چھوٹ نہیں تکتے سب ہماری قدرت اور مشیر تلے ہیں فَسُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ شَعْلَ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اللہ تشعر کی فری رفوشها فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبطال الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذین يجتنبون فبائر الاسم والفواحش وإلى ما غضبوهم يغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ تمہیں جو کچھ لیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ ہی ہی کا اثباب ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے درجہ بہتر ہے اور پائے دار ہے وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور قلیدہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیا کرتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری نام دیتے رہتے ہیں اور جو ان پر ظلم و زیارتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں سامعین ابن آیتوں کی تصویر سما چیزیں دنیا کی مضمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے قدری اور اس کی حقارت بیان فرمائی کہ اسے جمع کر کے کسی کو پھولنا نہ چاہیے کیونکہ یہ فانی چیز ہے بلکہ آخرت کی طرف رغبت کرنا چاہیے نیک عمال کر کے سواف جوا کرنا چاہیے جو سرمزی اور باقی چیز ہے پس فانی کو باقی پر کمی کو زیادتی پر ترجیر دینا اقل مندی نہیں اب اس سواف کے حاصل کرنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہوتا کہ دنیا ہی لذتوں کے طرف پر صبر ہو سکے اللہ تعالیٰ پر کامل وحروسہ ہوتا کہ صبر پر اللہ کی انداز ملے اور احتام اللہ کی بجاوری اور نافرمانیوں سے اجتناب آسان ہو جائے کبیرہ گناہوں اور فحش کاموں سے پرہیز چاہیے اس جمعہ کی تصویر سور عراف میں گزر چکی ہے غصے پر قابو چاہیے کہ عین غصے اور غزت کی حالت میں بھی خوش خلقی اور در گزر کی عادت نہ چھوٹے چنانچہ صحیح بخاری نیز مسلم اور صور نبی دعوت رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیرہ اپنے نفس کا بدلہ کسی سے نہیں لیا ہا اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی بے عزتی اور بے توتی ہی ہوتی تو اور بات ہے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہیں کہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے اس کے سوا اور کچھ الفاظ نہ نکلتے کہ فرماتے اسے کا ہو گیا ہے اس کے ہاتھ خاتھ آلودہ ہو ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان پس کو زلیل ہونا تو پشن نہیں کرتے تھے لیکن غالب آ کر انتقام بھی نہیں لیتے تھے بلکہ در بزر کر جاتے اور معاف فرما دیتے ہیں ان کی اور صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جس کا وہ حکم کرے بجال آتے ہیں جس سے وہ روپے رکھ جاتے ہیں نماز کے پابند ہوتے ہیں جو سب سے عالی عبادت ہیں اہلِ ان سے رہنمائی طلب کرو بڑے بڑے امور میں بغیر آپس کی مشاورت کے ہاتھ نہیں ادامتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سرکر عالی عمران کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں حکم ہوتا ہے کہ شاہر ہم کل عمر یعنی ان سے مشورہ کر لیا کریں اسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاد وغیرہ کے موقع پر لوگوں سے مشورہ کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کے دی خوش ہو جائیں اور اسی دنہ پر عبیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے جبکہ آپ کو زخمی کر دیا گیا اور وفاد کا وقت آ گیا چھے آدمی مقرر کر دیئے یہ اپنے مشورے سے کسی کو میرا جانشی مقرر کریں ان سے بزرگوں کے نام یہ ہیں عثمان علی صلحہ دبیر سعج پر عبدالرحنہ بن عوض رضی اللہ عنہ پر تب نے اس کے پاکر آئے عثمان علی اللہ کو اپنا امیر مقرر کیا پھر ان کا جن کے لیے آخرت کی تیجاری اور وہاں کے سواب ہیں ایک اور وش بیان فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں وہاں لوگوں کے حقوق کی ادائی میں بھی کمی نہیں کرتے اپنے مال میں مستاجوں کا حجبہ بھی رکھتے ہیں اور درجے بدرجے اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کے ساتھ سلوکو احسان کرتے رہتے ہیں اور یہ ایسے ضلیل اپس پر بے حمتیں نہیں ہوتے کہ ظالم سے ظلم کی کوئی روح تھان نہ کرتے ہیں بلکہ اتنی خوت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ظالموں سے انتقام لیں اور مظلوم کو اس کے پنجے سے نجاتے لوائیں لیکن ہاں اپنی ظلم ساحت کی وجہ سے غالب آ کر پھر چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی یوٹیوب علیہ السلام نے اتنے بھائیوں پر قابو فرما کر فرما دیا کہ جاؤ تمہیں میں کوئی لانچ اپٹ نہیں کرتا بسکہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دیں اور جیسے کہ تمام انجیاں کے سرداد رسول اللہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیلیہ میں کیا جبکہ اجسی کفار غفلت کا موقع دھونڈ کر چھپ چاپ لشکر اسلام میں خوش آئے جب یہ پکڑ دیئے گئے اور گرستار ہو کر رسول اللہ کی خدمت پیش کر دیئے گئے کہ رسول اللہ نے ان سب کو معافی دے دی اور چھوڑ دیا اور جیسے کہ آپ نے غوری صدمی حارث کو معاف فرما دیا یہ وہ شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے اس نے آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا جب رسول اللہ جا گئے اور اس نے ڈاٹا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوڑ گئی اور رسول اللہ نے تلوار لے لیا اور مجرم گردن چھکایا آپ کے سام میں کھڑا ہو گیا رسول اللہ نے صحابہ کو بلا کر یہ مندر بھی لکھایا اور یہ قصہ بھی سنایا پھر اسے معاف فرما دیا اور جانے دیا یہ قصہ بخاری اور مسلم میں ہے اسی طرح بخاری اور مسلم میں نبی ابن آسم نے جب رسول اللہ پر جادو کیا تو باوجود علم اور قدرت کے آس نے اس سے درگزر فرما لیا اور اسی طرح جس یہودیہ عورت سے رسول اللہ کو زہر دیا تھا رسول اللہ نے اس سے بھی بدلہ نہ لیا اور باوجود قابو پانے اور معلوم ہو جانے کے بھی آپ نے اتنے بڑے واقعے کو آنا جانا کر دیا اس عورت کا نام زینب تھا یہ مرحب یہودی کی بہن تھی جو جنگ خیبر میں محمد ابن مسلمہ ربی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا اس نے بطری کے شانے کے گوشت میں زہر ملا کر خود رسول اللہ کے سامنے پیش دیا تھا خود شانے نے ہی رسول اللہ کو اپنے زہر آلودہ ہونے کی خبر دی تھی جب رسول اللہ نے اس یہودیہ عورت کو بلا کر دریافت کرمایا تو اس نے اقرار کیا تھا اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ اگر آپ تک کے نبی ہیں تو یہ آپ کو کچھ نقطہ نہ پہنچا سکے گا اور اگر آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے راحت حاصل ہو جائے گی یہ معلوم ہو جانے پر اور اس کی اقبال کر لینے پر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اس لیے کہ اسی زہر سے اور اسی زہریلے کھانے سے بشربی برا رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تب اقتصاصا ہی یہودیہ اور رضی قتل کرائی گئی اور بھی رسول اللہ کے ایسے واقعات بہت سے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے جو معاف کرے اور صلح کرے اس کا عجل اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتے اور جو شخص اپنے مظلوم ہولے کے بعد برابر صبر دلیلے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوستوں کو ظلم کریں اور زمین میں ناحب فساد کرتے پھریں یہی لوگ ہیں جن کے لئے ددناک عذاب ہیں جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے شامعہی نبیناسوں کی تفصیص مات کیجئے کسی تھی اذا رسانی پر بدلے کا ذکر یا معافی اللہ تعالیٰ کا اشعاد ہوتا ہے کہ برائی کا بدلہ لینا جائد ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایس و چورینوں میں فرمایا فَمَنِ اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَعَتَدْ عَلَيْهُ بِمِثْلِ مَعْتَدْ عَلَيْكُمْ اور سورہ نحل کی آیت مریف و شدیس میں فرمایا وَإِنَ عَلَيْكَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَعْتَدْ عَلَيْكُمْ ان سب آیار کا مطلی ہی ہے لیکن افضلیت اسی میں ہے کہ عفو و درب و درب کیا جائے جیسے اللہ نے سورہ معیدہ کی آیت نمبر پیتالیس میں فرمایا وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ یعنی خواد زخموں کا بھی بدلہ ہے پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہو جائے گا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص معاف کر دے اور صلح اسے پائی کرے اس کا عجل اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں لیکن جو بدلے میں اصل جرم سے بڑھ جائے وہ اللہ کا دشمن ہے پھر بڑھائی کی ابتداء اسی کی طرف سے سمجھی جائے گی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جس پر ظلم ہوا اسے بدلہ لینے میں کوئی گناہ نہیں سنن نسائر رضی ماجہ میں اس طرح ہے کہ زیاد رضی اللہ عنہ ام المؤمن غصے میں بھری ہوئیں بلا ابتداء ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلی آئیں اور رسول اللہ سے صدقہ رضی اللہ عنہ کے نسبت کچھ کہا پھر عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے لڑے لگی لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے خاموش اغطیار کی جب وہ کہت سکی تو رسول اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو آپ اپنا بدلہ لینے پھر جو صدقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دینے شروع کیے تو ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہ کا تھوک خوش ہو گیا کوئی جواب نہ دے سکی اور رسول اللہ کے چہرے سے وہ چھد ماہت گیا الغرض اختصار یہ ہے کہ مظلوم بالن کو جواب دے اور اپنا بدلہ لے دیا پھر عائشہ اللہ فرماسے ہیں ہر جو گناہ ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کریں زنین میں بلا وجہ شر و قساد کریں چنانچہ صحیح مسلم سنن علی دعو سنن ترمیزی وغیرہ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو برا کہنے والے جو کچھ کہیں یعنی آپس میں سب کا بوچ شروع کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم بدلے کی حد سے آگے نہ نکلے ایسے پسادی لوگ قیامت کے دن دردناک عذابوں میں مبتلا کیے جائیں گے محمد بن واسع رحمہ اللہ فرماسے ہیں میں مکہ میں جانے لگا تو دیکھا کہ خندق پر پل بنا ہوا ہے نئے ابھی وہی تھا جو گرستان کر لیا گیا اور امیر بسرہ مروان بن المحلد کے پاس پہنچا دیا گیا اس نے مجھ سے کہا ابو عبداللہ تم کیا کہتے ہو میں نے کہا یہی کہ اگر تم سے ہو سکے تو بنو علی کے بھائی جیسے بن جاؤ پوچھا وہ کون ہے کہا علی بن زیاد کے اپنے ایک دوست کو ایک مرتبہ کسی طرح پر عامل بنایا تو انہوں نے اسے لکھا کہ حمد و سلاس کے بعد اگر تم سے ہو سکے تو یہ کرنا کہ تمہاری کمر بوجھ سے خالی رہے تمہارا پیت حرام سے بچ جائے تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے خون و مال سے آلودہ نہ ہو تو جب تم یہ کرو گے تو تم پر کوئی گناہ کی راہ باقی نہ رہے گی یہ راہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کریں اور بے وجہ ناحف زمین میں پسات پھیلائیں مروان نے کہا اللہ جانتے ہیں اس نے صد کہا اور خیر خواہی کی بات نہیں اچھا اب کیا عرض ہوئے فرما یہی کہ تم مجھے میرے گھر پہنچا دو مروان نے کہا بہت اچھا یہ ہوایت جتنے بھی حاکم کی ہے پس ظلم و اہل ظلم کی مضمت بیان کر کے بدلے کی اجازت دے کر اب افضلیت کی طرف اللہ تعالی رغبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو عیزہ سہلے اور برائی سے در گزر کر لے اس نے بڑی بہت دوری کا کام کیا جس پر وہ بڑے ثواب اور پورے بدلے کا مستخف ہے قبی بن عیاب رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم سے آ کر کوئی شخص کسی اور کی شکایت کرے تو اسے ترقیم کرو کہ بھائی مات کر دو ماتی نہیں بہتری ہے اور یہی پرہزاری کا ثبوت ہے اگر وہ نامانیوں اور اپنے دل کی کمزوری کا اظہار کریں تو خیر کہہ دو کہ جاؤ بدلہ لے لو لیکن اس طورت میں کہ پھر کہیں تم بڑنا جاؤ ورنہ ہم تو عبدی ہی کہیں گے کہ معاف کر دو یہ دروازہ بہت مشاعت والا ہے اور بدلے کی راہ بہت تنگ ہے سکنو معاف کرنے والا تو باعرام میتھی میل سو جاتا ہے اور بدلے کی دھن والا دن رات متفقر رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا ہے مصرد احمد میں ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھڑا کہنا شروع کیا رسول اللہ بھی وہیں تشریف فرماتے آپ مذکرانے لگے صدیق ازمر رضی اللہ عنہ خاموش تھے لیکن جب اس نے بہت گالیاں دی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی بات کا جواب دیا اس پر رسول اللہ ناراض ہو کر وہاں سے چل دیئے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رہا لگیا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارد کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ مجھے برا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے سنتے رہے اور جب میں نے اس کی دو ایک باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراضی سے اٹھ چلے رسول اللہ نے فرمایا سنو جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرح سے جواب دیتا تھا جب تم آپ بولے تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان بیٹھ میں آ گیا پھر بھڑا گئے شیطان کی موجودی میں کیسے بیٹھا رہتا پھر فرمایا سنو ابو بکر تین چیزیں بلکل برحق ہیں جس پر کوئی غلم کیا جائے اور وہ اس سے کشم پوشی کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے جو شخص اللہ کو احسان کا دروازہ کھولے گا اور صلح رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے برکت دیں گے اور زیاد کی عطا فرمائیں گے اور جو شخص اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لے گا اس سے اسے مانتا تھی لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکت ہی کر دیں گے اور کمی میں ہی مقتلہ رکھیں گے یہ حضور صلی اللہ علی دعوت میں بھی ہے اور مضمون کے اعتبار سے یہ بڑی پیانی حدیث ہے اللہ ہمیں اس پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق قطع فرمائے ومن يظلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمین لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرض من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعین من الظل ينظرون من صرف خفی وقال الذین آمنوا إن الخاسرین الذین خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القیامة ألا إن الظالمین في عذاب مقيم وما كان لهم من أغلیاء ينصرونهم من ذور الله ومن يظلل الله فما له من سبيل اور جسے اللہ تعالی بہکا دیں اس کا اللہ کے بات کوئی چارہ ساتھ نہیں اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذابوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے سامنے لاکھڑے کیے جائیں گے مارے ذلت کے قبرے ہوئے جاتے ہوں گے اور جھکی ہوئی آنکھ کے گوشے سے دیکھ رہے ہوں گے ایماندار صاحب کہیں گے کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ لوگیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھربانوں کو بھی نقصان مڈال دیا یاد رکھو کہ یقینن والی لوگ دائمی عذاب میں ہیں ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالی سے الگ ان کی امداز کر سکیں جسے اللہ تعالی گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں سامنین علیاتوں کی تفسیر سمات کیجئے جہنم کو دیکھ کر غالیوں کی بدحواسی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا اور جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا اور نہ اسے کوئی کر سکتا ہے اللہ تعالی جسے چاہے راہ راست دکھا دیں اسے کوئی نہیں بہکا سکتا اور جسے وہ راہ گم کر دیں اسے کوئی اس راہ کو دکھا نہیں سکتا سورہ کھا کی آیت سترہ میں اللہ نے فرمایا یعنی اے نبی جسے اللہ تعالی گمراہ کر دیں اس کا کوئی چارہ چاز اور رہبر نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ مشیقین قیامت کی عذابوں کو دیکھ کر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنہ کریں گے جیسے اللہ تعالی نے سورہ العام کی آیت سبس ستائیس میں فرمایا وَلَوْتَرَا اِذْ وَقِفُ عَلَى الْنَّابَ عَلَا يَا کہنے بھی وہ وقت بھی قابل دین ہے کہ آپ انہیں دیکھتے جبکی دوزخ کے پاس کھڑے دیے جائیں گے اور کہیں گے ہائے کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ہم ہرگز اپنے رفت کی آیتوں کو جھوٹ نہ مطلائیں بلکہ ایمان لے آئیں سچ کو یہ ہے کہ یہ لوگ جس چیز کو اس سے پہلے پوشیدہ کی ہوئے تھے وہ ان کے سامنے آگئی بات یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ دنیا میں بھیجے گی جائیں تب بھی وہی کریں گے جس سے منع کیے جاتے ہیں یا پیندن یہ جھوٹے ہیں پھر آج اللہ نے فرمایا یہ جہنم کے پاس لائے گائیں گے اور اللہ تعالی کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر ذلت برس رہی ہوگی آجزی سے دھکے ہوئے ہوں گے اور نظریں بچا کر جہنم کو تک رہے ہوں گے لیکن جس سے در رہے ہیں اس سے بچ نہ سکیں گے نظر اتنا ہی بلکہ ان کے وہم و گمان سے جیز زیادہ ازاد انہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس وقت ایماندار لوگ کہیں گے کہ حقیقی نقصان یافقہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ اپنے والوں کو بھی جہنم واصل کیا یہاں کی آج کی عبدی نعمتوں سے محروم رہے اور انہیں بھی محروم رکھا آج وہ سب الگ الگ عذاب میں مبتلا ہیں دائمی عبدی اور شرمدی سزائیں بھوکت رہے ہیں اور یہ نا امید ہو جائیں آج کوئی ایسا نہیں جو ان عذابوں سے چھوڑا سکے یا تخصیف اور ہلکائی سے کر سکے یا کرا سکے ان گمراہوں کو خلافی دینے والا آج کے دن کوئی نہیں افتدیبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من مجئن يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفیظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذخن الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصمهم سيئة بما قذلت عيدیه فإن الإنسان كفور اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ اللہ کا جن آ جائے جس کا ہڑ جانا ناممکن ہے تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی زگاہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی اگر یہ مو پھیر لیں تو ہم نے اے نبی آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے ہم جب کبھی انسان کو اپنی لہربانی کا مزا سکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے اور اگر انہیں ان کے آماز کے وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے سک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے سامینہ جناعتوں کی تفسیت سمات کیلئے جہنم سے بچاؤ کی تفقیل چونکہ اوپر یہ ذکر تھا کہ قیامت کے جن بڑے حیبتناک واقعات ہوں گے وہ تک مصیبت کا جن ہوگا تو اب یہاں اس سے ڈر آ رہے ہیں اور اس جن کے لئے تیار رہنے کو فرماتے ہیں کہ اس اچانک آ جانے والے دن سے پہلے ہی پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان پر پوری طرح عمل کرو جب وہ دن آ جائے گا تو تمہیں نہ تو کوئی جائے بنا ہی لے گی نہ ایسی جگہ کہ وہاں انجان بن کر ایسے چھوک جاؤ کہ پہچانے نہ جاؤ اور نہ نظر پڑو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشرق اے نبی نہ آنے تو آپ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے انہیں ہدایت پر لا سرا کر دینا آپ کے زمین نہیں یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے آپ پر صرف تبلیغ ہے حساب ہم خود لے لیں گے انسان کی حالت یہ ہے کہ راحت میں بدمست بن جاتا ہے اور تکلیف میں ناشکرہ پن کرتا ہے اس وقت اگلی لحمتوں کا بھی منکر بن جاتا ہے چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا صدقہ کرو میں نے تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا ہے کسی نے پوچھا یہ کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شکایت کی زیادتی اور اپنے خوازندوں کی ناشکری کی وجہ سے اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ایک زمانے تکستان کرتا رہے پھر ایک دن چھوڑتے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی کوئی راحت پائے گی نہیں فیلواقع افسر عورتوں کا یہی حال ہے لیکن جس پر اللہ تعالی رحم کرے اور نیتی کی توفیق دے دیں اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے پھر تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہر راحت پر شکر ہر رنج پر صبر بس ہر حال میں نیتی حاصل ہوتی ہے اور یہ بس بدود مقمن کے کسی اور میں نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمارے اندر یہ اوسار سے حمیدہ پیدا فرمائے بللہ ملک السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذکور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقیما انه علیم صدیر وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحی بابنه ما يشاء انه علی حكیم وكذلك اوحینا اليس روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء بن عبابنا وانك لتهديه الى صراط مستقیم شراط اللہ اللہ لگی له ما في السماوات وما في الارض اَلَا اِنَا اللَّهِ تَخِيرُ الْعُمُورُ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹھ لیا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹھ لیتے ہیں یا انہیں جبا کر دیتے ہیں بیٹھے بھی اور بیٹھنا بھی اور جسے کہہ بانجھ کر دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور کامل قدرت والے ہیں ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر ہاں بطور وحی کے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی بلیتے کو بھیجے اور وہ بس اپنے الہی جو وہ چاہے وہی کرے بے شرط اللہ تعالیٰ بجرگی والے اور شکمت والے ہیں اور اسی طرح ہمیں اے لگی آس کی طرف اپنے حکوم سے روح کو اتارا ہے آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اسے نور بنا کر اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا ہدایت کر دی بے شف آب راہِ آس کی رہبری کر رہے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی راہ کی کہ جس کی ملکیت میں ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں آگا رہو سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سامنین نبیل آیتوں کی تصیح سمار کیجئے پوری کائنات کا تصرف اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالق مالک اور متصفت زمین و آدمان کے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا جسے چاہے دیں جسے چاہے نہ دیں جو چاہے پیدا کر دیں اور بنائیں جسے چاہے صرف لڑکیاں دیں جیسے لوتر سلام اور جسے چاہے صرف لڑکی ہی عطا فرماتے ہیں جیسے ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام اور جسے چاہے لڑکی لڑکیاں سب کچھ دیتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جسے چاہے لا ولد رکھتے ہیں جیسے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پس یہ چار قسمیں ہوں لڑکیوں والے لڑکوں والے دونوں والے اور دونوں سے خالی ہاتھ وہ اللہ تعالی علم والے ہیں ہر متحق کو بہت ہو بھی جانتے ہیں قادر ہیں جس طرح کا چاہت تفاوت رکھتے ہیں پس یہ مقام جی مثل اس فرمان ہی لائی کے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ تاکہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشان یعنی دلیلِ قدرت بنائیں اور دکھا جئے کہ ہم نے مخلوق کو چار طور پر پیدا کیا آدم علیہ السلام صرف نتی سے پیدا ہوئے نہ ماں نہ باپ ہوا علیہ السلام آپ کی دیگی صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام کی پسیل سے پیدا ہوئی باقی کل انشان مرد و عورت دونوں سے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ صرف عورت یعنی اپنی والدہ ملیم علیہ السلام سے بغیر مرد کے پیدا کیے گئے پس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایت سے یہ چاروں قسمیں پوری ہو گئیں پس یہ مقام ماباد کے بارے میں تھا اور وہ مقام اولاد کے بارے میں اس کی بھی چار قسمیں اور اس کی بھی چار قسمیں سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی نشانی وحی کی مختلف صورتیں مقامات و مراسد و قیسیات وحی کا بیان ہو رہا ہے کہ کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی ڈال کی جاتی ہے جس کے وحی الہی ہونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں رہتا جیسے فحید ابن حدیث ہے کہ روح القدس میں میرے دل میں یہ بات کھو کی ہے کہ کوئی شک بھی جب تک اپنی روجی اور اپنا وقت پورا نہ کرے ہر جیسے نہیں مرتا پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روجی کی طلب میں اچھا اختیار کرو یافر اللہ تعالیٰ پردے کی اوٹ سے بات کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کیونکہ انہوں نے کلام سن کر جمال دیکھنا چاہا لیکن وہ پردے میں تھا چنانکہ سنن پر نجی میں اور ابن ماجہ میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ ربی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے تھے لیکن تمہارے والد عبداللہ سے آم نے شاملے کلام کیا یہ جنگی اور حج میں کفار کے ہاتھوں سے شویل کیے گئے تھے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کلام عالم برزخشہ ہے اور جس کلام کا ذکر ہے اس سے مراد دارِ دنیا کا کلام ہے یا اپنے قاسد کو بھیج کر اپنی بات اس تک پہنچائے جیسے جبریل علیہ السلام وغیرہ فرشتے رسولوں کے پاس آتے رہے وہ اللہ تعالیٰ علو یعنی بلندی اور بزرگی والے ہیں ستاسی حقیم اور شکمت والے ہیں روش سے مراد قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو بجلی وحی کے حملے اے نبی آپ کی طرف اتارا ہے کتاب اور ایمان کو اس تفسیر کے تار جو ہم نے اپنی کتاب میں کی ہے آپ اس سے پہلے جانتے لینا تھے لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایماندار بندوں کو راہ راہ سکھ لائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے صلح حامین سجدہ کی آسم بشار میں فرمایا اے ربی کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمانوانوں کے واسطے ہدایت و شفا ہے اور بے ایمانوں کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہیں پھر آنے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صریح اور مضبوط حق کے رہنمائی کر رہے ہیں پھر صلات متقیم کی تشیئی کی اور فرمایا اسے شرع مقرر کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں جس کی کان یہ ہے کہ آسمانوں زنینوں کے مالک اور اللہ تعالیٰ میں ہی ہے علم تصرف کرنے والے اور حکم چلانے والے بھی ہی ہیں کوئی اللہ کے کسی حکم کو تار نہیں سکتا تمام معاملات اللہ کی طرف کھیرے جاتے ہیں وہی سب کاموں کے پیسے کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک اور برطر ہے ہر اس چیز کے جو اللہ کی نسبت والن اور منکنی کہتے ہیں وہ بلندیوں اور بڑائیوں والے ہیں موسیقی